چلیے فرینڈ بناتے ہیں آج سردیوں سپیشل مونگدال حلوہ بلکل حلوہ اس ٹائل میں بنائیں گے سردیوں میں کھا کے مزہ آ جائے گا گرمہ ہٹ ملے گی ہالو فرینڈز ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل داپتے زائقہ میں ایک کپ ہم نے مونگدال لیا ہے دھولی ہوئی دھولی ہوئی مونگدال ہوتی ہے نا اسے دھوک کے بھگو لیا چائر سے پانچ گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم نے اس کو مکسر جار میں پیس لیا دردرا بہت موٹا بھی نہیں پیسیں گے اور بہت بارک بھی نہیں موٹے تلے کی کڑھائی لیں گے اس میں آدھا کپ کے قریب ہم دیسی کی ڈالیں گے اور جو ہم نے دال پیسی تھی وہ بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی شروع میں مشکل آتی ہے دال کو بھوننے میں اس کے بعد ہسان ہوتا جاتا ہے اور گیس کی فلیم ہم لو رکھیں گے اور ابھی دیکھئے یہ جیسے چپک رہا ہے نا ہمارا بیٹر کڑھائی میں دیرے دیرے جیسے جیسے بھونتا جائے گا یہ کڑھائی چھوڑتا جائے گا گھی چھوڑتا جائے گا دیکھئے چینز ہوا نا کلر بھی اور یہ جو ٹیکچر تھا دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا بھون بھونہ سا ہو گیا یہ گھی چھوڑنے لگے گا اور یہ کھرچن بھی ہم اتارتے بھونیں گے دیکھئے بلکل لگ رہا ہے سو جی یا ہم ان کی دال کی پٹی بھون رہے ہیں ایک دردرہ دانے دار ہو جائے گا بھونتے بھونتے جو نئے بچے ہیں ان کو پہچان ہو جائے گی جیسے ہی گھی چھوڑے گا کی مطلب دال بھون گئی آدھا کپ کے قریب میں نے دودھ لیا تھوڑا سا کسر بھی گھو لیا تھا اس میں اسی کپ سے میں نے دال بھی نہ پی تھی اور اسی کپ سے یہ پانی لے رہی ہوں میں اس کا ہم شربت سا بنائیں گے ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے میں نے کیونکہ آدھا کپ دودھ بھی ہے اور ایک کپ ہم یہ چینی لے رہے ہیں ایک کٹوری اور ایک کپ میرا برابر ہے اور یہ تھوڑے سے نٹس ہیں اور یہ میوہ ہے ہماری یہ میوے ہیں ٹوٹی فروٹی ہے اور کھویا ہے الائنچی ڈال لیں گے ہم پان سے چھے خوشبو کے لیے اور جائکے کے لیے تھوڑے سے نٹس ہم اس میں بھی ڈال لیں گے کیونکہ ابھی دو چار منٹ ہمیں اور اپنا یہ جو ڈال کا ہے اسے بھوننا ہے ابھی کھی میں اور بھی تاکہ گھی چھوڑ دے گی ہمارا اور ہمارے میوے بھی بھون جائے چاشنی میں میں نے تھوڑی سی کشمش بھی ڈال دی تھی پانچ چھے دانے دیکھئے کلر بھی چینز ہو گیا جو ہم لوگ ہیں ریگلر بناتے رہتے ہیں انہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے جو نئے بچے ہیں انہیں پتا چل جائے گا بھونتے بھونتے دیکھئے براؤن ہو گیا ہے بلکل گولڈن براؤن خوشبو آنے لگے گی آپ کو پتا چل جائے گی گھی وہی ہے آدھا کب جو گھی ڈالا تھا گھی جیسے بھونتا گیا گھی اپنا چھوڑتا گیا اب یہ ہم چاشنی بھی ڈال دیں گے اس میں ابھی چاشنی لگ رہی ہے نا یہ زیادہ ہے لیکن یہ ایک زوب ہو جائے گی چاشنی میں ہی میں نے کشتر والا دودھ بھی ڈال دیا تھا دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے ڈالا ہے اب یہ بہت چیٹے مارتا ہے نا اور فل فلیم پہ پکائیں گے بھنائی کریں گے لو پہ یاد رکھئے گا اور جب ہم چاشنی ڈال کے پکائیں گے تو فل فلیم پہ ڈھک ڈھک کے پکا دیں گے چار سے پانچ منٹ بعد دیکھ رہے ہیں ہماری چاشنی ہمارا حلوہ کتنا مزیدار ٹیکچر دیکھئے آپ کتنا مزیدار لگ رہا ہے حلوہ تیار ہے ہمارا اب اس کو ہم اور بھی کھویا وغیرہ ڈالیں گے اور دو سے چار منٹ اور پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ اب میں اس کی فلیم لو کر رہی ہوں کھویا ڈال دیا ہے میں نے ٹوٹی فروٹی ڈال دیا ہے دیکھا نا شادیہ میں ٹوٹی فروٹی اور کھویا وغیرہ ڈالا ہوتا ہے کتنا مزیدار حلوہ تیسٹی لگتا ہے بلکل ویسا ہی ہم تیار کر رہے ہیں دیکھیں اب میں پھر اسے دو سے چار منٹ کے لئے بھون دوں گی جب گھی بلکل چھوٹ جائے گا تب دیکھیں میں نے دو سے چار منٹ بعد دیکھا اپنے گھی میں نے ایڈنی کیا وہی گھی ہے آدھی کٹوری گھی جب ہم اسے اچھے سے بھون جائے گا پک جائے گا گھی چھوڑ دے گا مطلب ہمارا حلوہ تیار ہے چلیے پلیٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا خوئے سے سجا لیں گے ٹیسٹی تو لگے گا اور سجا ہوا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اچھے سے سجا لیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے تھوڑے سے ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے کلر فل مزیدار سردیوں میں کھا کے مزا ہی آ جائے گا تھنڈ بھی کوسو دور بھاگ جائے گی ہلوہ کھاتے ہی دیکھیں لگ رہا ہے نا ہمارا ہلوہ مزیدار چلیے جب تک ہم نے پلیٹنگ کی ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹس کریں میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دل سے بہت بڑے والا شکریہ